آگئی ہوں غریبوں کی یاد میں اپنے ماں باپ کو دنیا کی ہر نعمت دینے کیلئے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں قسم سے نہ دن دیکھتا ہوں نہ رات دیکھتا ہوں صبح شام میند کرتا ہوں صرف آپ لوگوں کے لئے اصل میں ہمارا تو بس صرف نام ہے ساری کمائی تو تم اس چڑیل کیلئے کرتے ہو باہستہ بولیں نمرا سن لے گی کیوں وہ اپنے پیروں پر خود کلاری مارنے بڑھتے لی گیا وہ گھر پہ نہیں ہیں ہر پہ نہیں کیا مطلب اس وقت کہاں گئی ہے نوکری کر لی ہے اس نیک سکول میں اور وہ بھی ہماری اجازت کا بغیر اب بھا اس پر نظر رکھیں کنٹرول میں رکھیں اپنے حصے گھر سے باہر جانے لگ گئی ہے تب ہی ایسی ایسی خبریں مل رہی ہیں میں آپ کو سج بتا رہا ہوں یہ نمرا باعتماد ہو گئی نا تو ہمارے لئے مشکل کھڑی ہو جائے گی کم کنٹرول رکھیں کیسے ہم تو اپنی اولاد پہ کنٹرول نہیں رکھ سکیں ہماری سگی اولاد نے ہمیں بتائے بغیر ہم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تو ہم غیروں سے کیا گلہ کر سکتے اپا اتنی بد گمانی وہ بھی اپنی سگی اولاد کے ساتھ ارے آج میں جو کچھ بھی ہوں جس مقام پر بھی ہوں کس کی وجہ سے آپ لوگ کی میند اور اکل مندی کی وجہ سے ہی تو ہوں اسی لیے تم نے ہم سے چھک کر سنہ سے شادی کر لی لیکن میری ایک بات یاد رکھنا فارس ایک دن یہ لڑکی تجھے کہیں گانی چھوڑے گی امی اس وقت اس سے کہیں زیادہ اہم موضوع پر بات چل دی ہے آپ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں اببا سمجھائیں امی بات کرنے دو سے دیکھیں اببا میں نے پراپٹی کا کاروبار کرنے کا سوچا ہے بڑا منافع اس کاروبار میں میرا یقین کریں جیسے ہی منافع میرے ہاتھ آئے گا سارا کا سارا آپ کی جھولی میں لاکر ڈال دوگا بس آپ میرا ساتھ دیں گمبرہ کو یہ یقین دلا دیں کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے آپ سمجھ رہے نا نمرا آئے گی ابھی تھوڑی دیر میں خود ہی سمجھانے دیں کروں گا بات میں اسے تب ہی اتنی دور سے آئے میں آ رہی ہوں کرا جی تمہارے گھر وہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے جب دل چاہے آئے میں تو کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کیلئی وہیں آکے رہے اپنی سگی بہو کے ساتھ سگی بہو